میں نے کہا جی دیکھیں آج حرم صاحب ہماری مخالفت کر رہے ہیں نا انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ہم حرم صاحب کی مخالفت کریں گے اور کوشش کریں گے یہ اسمبلی میں نہ پہنچیں حرم صاحب جب اسلام آباد سے ایز منسٹر گجلا والا آتے تھے نا ویکنڈ پہ تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی امریکن سینیٹر کسی افریقہ کے پسماندہ ملک میں وزٹ کے لیے آیا ہوا ہے جب میں دوہزار انیس بیس میں چیمبر کے صدر کا الیکشن لڑا تھا دستگیر خان صاحب نے میری مخالفت کی کہ میں چیمبر کا صدر نہ بنوں لیکن وہ ایک انسان کی چاہت ہے ایک اللہ کی چاہت ہے اور اللہ کی چاہت غالب آتی ہے بڑے خان صاحب نے میری مجودگی میں میرے والد صاحب کے ساتھ کہا کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا یہ آپ بعد دستگیر خان صاحب کے ساتھ بھی کہیں گے تو میں ان کے سامنے بھی کہا پوچھی گا بھی ان سے انہوں نے کمٹ کیا اہد کیا لیکن بعد میں وہ اہد توڑ دیا میں آپ کو وہ لیٹر بھی دوں گا جس میں پہلے دی جی ٹیو نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے یہ جال سازی کیا اور یہ سزا ملے گی آپ کو لیکن اس کے بعد خورم دستگیر صاحب کی بداخلت کرنے سے وہ دی جی ٹیو بے بس ہوگے سیکرٹری کامرس بے بس ہوگے یہ تھی وہ نفرد جو ان کے روئیوں کی وجہ سے ہر جگہ کلونیز کا الیکشن ہے بزار کا الیکشن ہے بار کا الیکشن ہے گلی محلے کا الیکشن ہے چیمبرز کا الیکشن ہے ان کی مداخلت ہی ختم نہیں ہوتی میں ابھی بھی کہتا ہوں اپنے روئیوں کو ٹھیک کریں آجزی لے کے آئیں ہر ایک کام میں مداخلت نہ کریں ہم تو آپ کے سپورٹر تھے ہمیں تو مخالف صف میں آپ کے روئیوں نے کھڑا کیا بدقسمتی سے نے سیاستدانوں نے برادری کے نام کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے برادریوں کی بہتری ویلفیر سے سیاستدانوں کو کوئی غرض نہیں ہے لیکن صرف ووٹ لینے کے لیے اپنی دھڑے بازی کے لیے اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے برادریوں کے نام استعمال کرتے ہیں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ برادری ہو ہماری فیصلے کوئی اور کرے وہ نہیں ہم انشاءاللہ ہونے دیں گے یہ چیز پر ہم متفق ہیں اللہ کے فضل و کرم سے چاند لوگ اپنے مخصوص عزائم کے لیے یہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں جس کو ہم نے نام پسند کیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی سوچ کے مطابق چلنا ہے ان کی سوچ کے مطابق نہیں چلنا سیاست کا مطلب خدمت ہونا چاہیے سیاست کا مطلب حکمرانی نہیں ہونا چاہیے اگر ہم سائیٹی کو بہتر کرنے چاہتے ہیں تو اللہ کے حکموں کے قریب ہو جائیں اللہ کیا کہتے ہیں وہ کرنا شروع کرتے ہیں اللہ جس سے منع کرتے ہیں رک جائیں اس سے آپ دیکھئے گا ہر آنے والا دن خیر و برکت والا ہوگا ہوتلز میں اور آفیسز میں صفائی کرنے کے لیے انہوں نے ریبورٹ رکھ لی ریبورٹ صفائی کریں سوہ عرب کی عبادی والا ملک اس کے پاس اب ہیومن ریسورس صفائیوں کے لیے نہیں انہوں نے کہاں انگیج کیا ہیومن ریسورس کو انڈسٹری میں ٹیکنالوجی میں آپ پولیٹیشن دیکھ لیں آپ بیوروکریسی دیکھ لیں آپ اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں آپ جوڈیشری دیکھ لیں طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے کیوں چاہتا ہے وہ اس لیے چاہتا ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنی مرضی کا بیرٹ کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین ہمارے پیارے پاکستان میں قومی انتہابات تکمیل پات چکے ہیں لیکن انتہابات کے نتیجہ میں جو ایک سیاسی بہنچال رونما ہوا ہے اس کے آفٹر شاکس تا حال آ رہے ہیں ناظرین انتہابات کے نتیجہ میں ایک انسیٹسفیکٹی سی سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے اور وہ جو گمان کیا جا رہا تھا کہ انتہابات کے بعد اللہ پاک کے فضل و کرم سے پیارے پاکستان میں نہ صرف سیاسی استحکام آئے گا بھلکہ معاشی طور پر بھی ہماری معیشت مستحکم ہو جائے گی لیکن یہ صورتحال ابھی تو دور دور تک نظر نہیں آ رہی آج ہم اسی صورتحال کی بابت بات چیت کرنے کے لیے گجرانوالا کے ایک بڑے نامور اور ممتاز سنتکار جناب میاں عمر سلیم صاحب کے ہاں آئے ہوئے ہیں میاں عمر سلیم صاحب کا نام نامی اسم گرامی اہل گجرانوالا کے لیے کوئی نیا نہیں ہے ایوان سنت و تجارت گجرانوالا کے محترم صدر بھی یہ رہ چکے ہیں پاک سلک فیکٹری کے مالک ہیں چیف ایگزیکٹیو ہیں ان کے والدے گرامی مرہوم میاں محمد سلیم صاحب بھی گجرانوالا ایوان سنت و تجارت کے پریزیڈنٹ تھے یعنی گجرانوالا کے سنتکاروں کے ترجمان گجرانوالا کے ٹریڈرز کے نمائندہ ہونے کے ناتے بھی کافی شہرت رکھتے ہیں معروف ہیں اس کے علاوہ چیمبر کی سیاست اور مقامی سیاست پر بھی کافی بصیرت افروز رائے رکھتے ہیں تو آئیے موجودہ ملکی اور مقامی سیاسی صورتحال بابت چند سوالات میاں عمر سلیم صاحب کے ساتھ کرتے ہیں اسلام علیکم جناب میاں صاحب علیکم اسلام علیکم جو راکس صاحب میاں صاحب آپ ماشاءاللہ بے خیریت ہیں صاحب جی اللہ کا بہت شکر ہے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے میاں صاحب اصل میں ہمیں تلاش تھی آپ کی ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی باتیں ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں آپ ماشاءاللہ کافی درگ رکھتے ہیں گجرنوالہ کی مقامی سیاست کو بھی خوب جانتے ہیں بلکہ گجرنوالہ کا جو مرکزی قومی اسمبلی کا ہلکہ ہے جس میں ایک بلکل مبتدی ایک نو آموز ایک نا تجربہ کار ایک نو وارد نوجوان جو ہے وہ ابھی منتخب ہوا ہے اور اس کے مقابل گجرنوالہ کیا پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام خورم دستگیر خان جو کافی وزارتیں جو ہیں ان کو انجائے کر چکے تھے کافی ان کے پاس پورٹ فولیو رہے اور ان کو اس نوجوان نے ہرایا ان کو شکست دی اس کی جیت کے پیچھے بھی آپ کا بہت بڑا کردار ہے آپ اپنے دوستوں سمیت اپنی ٹیم سمیت اس کے انتہاب کے لئے آپ نے بڑی کوششیں کی اور بالاخر اللہ پاک نے آپ کو اور وہ مبین عارف چودری جو ہیں جنہوں نے خورم دستگیر خان کو شکست دی ہے ان کو اللہ پاک نے جیت دی تو ایک تو یہ پلیس بتائیں کہ گجرنوالہ جو ہے مقامی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ گجرنوالہ شہر جو ہے اس سے تو نوازلی کا کلا کہا جاتا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ گجرنوالہ جو ہے یہ جناب فورٹس آف نوازلیگ ہے یہ جناب تو یہ کیا اپسیٹ کیسے ہوا یہ سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسر لی عمری واخلل اقدت من لسانی یفقہو قولی ڈاکس اب نون لیگ کا کلا تھا کوئی دور آئے نہیں تمام پارلیمنٹیرینز دو ہزار اٹھارہ میں تھے نون لیگ سے یہاں گجرنوالہ سے لیکن اس دفعہ ایک بہت بڑی چینج آئی کہ نوجوان ووٹرز نے اپنا بڑا فیصلہ کن کردار انہوں نے ادا کیا دو ہزار اٹھارہ میں خورم دستگیر صاحب کی سپورٹ ہم کر رہے تھے میں خود کر رہا تھا میرے والد صاحب مرہوم کر رہے تھے ان کی الیکشن کمپین بھی ہر طرح بڑے خان صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب کا ایک پرانا تعلق تھا لیکن ہوا یہ کہ جب میں دو ہزار انیس بیس میں چیمبر کے صدر کا الیکشن لڑا تھا دستگیر خان صاحب نے میری مخالفت کی کہ میں چیمبر کا صدر نہ بنوں لیکن وہ ایک انسان کی چاہت ہے اور ایک اللہ کی چاہت ہے اور اللہ کی چاہت غالب آتی ہے وہی آتی وہ اللہ کی چاہت غالب بھائی اللہ نے مجھے صدر بنایا اس کے بعد بھی میرے والد صاحب نے ان سے اچھا تعلق رکھا دو ہزار بائیس کے الیکشن جب سٹارٹ ہوئے تو میرے والد صاحب اور میں گے دستگیر خان صاحب کے پاس کہ خان صاحب ہم بھی آپ کا گروپ ہیں آپ ہماری مخالفت نہ کریں چیمبر آف کامرس میں بڑے خان صاحب نے میری مجودگی میں میرے والد صاحب کے ساتھ کہا کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا یا بعد دستگیر خان صاحب کے ساتھ بھی کہیں گے تو میں ان کے سامنے بھی کہا پوچھی گا بھی ان سے انہوں نے کمٹ کیا اہد کیا لیکن بعد میں وہ اہد توڑ دیا میں جب دیکھا کہ انہوں نے برپور ہمارے مخالف گروپ کا ساتھ دیا کامرس منسٹر صاحب بھی بے باس تھے خورم دستگیر صاحب منسٹر تھے اس وقت تو اسلام آباد ایک جگہ بیٹھے تو منسٹر کامرس موجود تھے سپیکر اسمبلی راجہ پرویز شرف صاحب موجود تھے تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں یہ میرٹ کر دیں یہ انہوں نے جال سازی کیا ووٹوں میں وہ جو 27 ووٹ جالی بنایا جو 27 ووٹ اس سے پہلے جالی ریٹرنے لگائیں تھی میں آپ کو وہ لیٹر بھی دوں گا جس میں پہلے دی جی ٹیو نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے یہ جال سازی کیا اور یہ سزا ملے گی آپ کو لیکن اس کے بعد خورم دستگیر صاحب کی بداخلت کرنے سے وہ دی جی ٹیو بے باس ہوگے سیکرٹری کامرس بے باس ہوگے منسٹر کامرس مجھے بیٹھے تھے کہتے ہیں کہ خورم ہمارا کلیک ہے وہ ہمیں کہتا ہے یہ میرا گروپ ہے اور میرے مطابق فیصلہ کریں میں کہا ہم تو یہ کہتے ہی نہیں شاہ صاحب نوید کامرس صاحب کہ شاہ صاحب ہم تو یہ کہتے نہیں آپ ہمارے مطابق فیصلہ کریں ہم تو کہتے ہیں میرٹ کریں انہوں نے پھر کہا کہ میں اس کے مطابق نہیں راجہ پرویزشف صاحب اللہ ان کو اجزا دے بڑی سپورٹ کی انہوں نے کہا میرٹ ہونا چاہیے میں نے کہا جی دیکھیں آج خورم صاحب ہماری مخالفت کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ہم خورم صاحب کی مخالفت کریں گے اور کوشش کریں گے یہ اسمبلی میں نہ پہنچیں یہ میں دو پارلیمنٹیرین کے سامنے ادھر بیٹھ کے یہ بات دو ہزار بائیس اکتوبر میں کی وہ قبولیت کا وقت تھا وہ اللہ نے قبولیت کر دی ہم کمپین میں نکلے دوستوں سے منت ریکویسٹ مبین آرف جار صاحب نیو کمر تھے لیکن پڑے لکھے ہیں ایجوکیٹڈ ہیں جی ویل ایجوکیٹڈ اور وہ جب آئے اور خورم صاحب کو بظاہر نظر آتا تھا کہ یہ ہلکہ بہت آسان ہے لوگ جو ڈسکس کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ خورم صاحب کی سیٹ کلیر ہے تو میں انہیں کہتا تھا نہیں آپ کو نہیں پتا کہ حقیقت میں میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں حقائق کچھ اور ہیں خوف کی وجہ سے لوگ سامنے نہیں آرہے لیکن مخالفت بہت ہے خورم صاحب کی بہت زیادہ کی رویے کی خورم صاحب جب اسلام آباد سے ایز منسٹر گجران والا آتے تھے نا ویکنڈ پہ تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی امریکن سینیٹر کسی افریقہ کے پسماندہ ملک میں وزٹ کے لیے آیا ہوا ہے اچھا وہ ہے پروٹوکولز وہ ایسے یار انسان کو انسان مخلوق کا کام نہیں خالق کے جو ہے نا اس کو تچ کرے استعفر غرور و تکبر تیری چیز ہے اللہ کی شان ہے اللہ کی چادر ہے اللہ کی برے تو وہ رویے تھے جس کے لئے لوگوں نے میں یقین جانے کل میرے ایک دوست ہیں گکھڑ سے بڑھ سا بڑے پیارے مجھے رات کو ان کا مبارک بات کا فون آ گیا وہ کہتے ہیں گوہ ہم کھل کے نہیں چال رہے تھے لیکن دعائیں یہی کر رہے تھے جو ہوا ہے پروہ مبارک نے یہ تھی وہ نفرت جو ان کے رویوں کی وجہ سے ہر جگہ کلونیز کا الیکشن ہے بزار کا الیکشن ہے بار کا الیکشن ہے گلی محلے کا الیکشن ہے چیمبرز کا الیکشن ہے ان کی مداخلت ہی ختم نہیں ہوتی تھی تو وہ اللہ نے ان کو وہ سزا دی ہے اس صورت میں میں ابھی بھی کہتا ہوں اپنے رویوں کو ٹھیک کریں آجزی لے کے آئیں ہر ایک کام میں مداخلت نہ کریں ہم تو آپ کے سپورٹر تھے ہمیں تو مخالف صف میں آپ کے رویوں نے کھڑا کیا تو آپ اپنا رویہ بہتر کریں ہم شہر کی بہتری کے لیے پھر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں کوئی ایسی بار تھی شیخ برادری نے بھی ان کی جو ہے بڑی سخت مخالفت کی ہے بلکہ ان کا اپنا جو چیمبر میں گروپ ہے اس میں شامل جو شیخ احباب ہیں شیخ برادری کے ہمارے دوست ہیں محترم ہیں ان کے بنائے ہوئے ہیں جو ہیں ان سب نے بھی ان کی مخالفت کی ہے کیا میری اس بات سے آپ متفق ہیں جی میں ایک تو ڈاکٹر سمجھتا ہوں کہ برادری اپنے طور پر منظم ہونی چاہیے کوئی دورہ نہیں لیکن بدقسمتی سے سیاستدانوں نے برادری کے نام کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے برادریوں کی بہتری ویل فیر سے سیاستدانوں کو کوئی غرض نہیں ہے لیکن صرف ووٹ لینے کے لیے اپنی دھڑے بازی کے لیے اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے برادریوں کے نام استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں میری برادری شیخ برادری یا اس کا کوئی ایسا بندہ جس کا لیندین ٹھیک نہیں کولو فیل ٹھیک نہیں میں اس کو اون نہیں کروں گا کیوں نہیں کروں گا کہ اس کے فیل نہیں ٹھیک ایک غیر برادری کا باقردار آدمی مجھے اس اپنی برادری کے جو کولو فیل میں تضاد ہے جس کے بہت عزیز ہے غیر برادری یہ برادری عزم سے نکلنا چاہیے اب ہم بھی شیخ برادری کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے ایکٹیو ہیں فوکس کیا لیکن اس میں مقصد صرف اپس میں اتحاد قائم کرنا خود کو منظم نظم و ضبط قائم کرنا لیکن انہوں نے بالکل جناہ ہسپٹل کے میٹرز تھے انہوں نے ایک دڑے کو ساتھ لگا لیا لیکن انفورشنیٹلی اگر دوسری طرف دوسرا دڑا تھا تو ان کو پاور ملی تو انہوں نے بھی وہی کیا میرا مراد ایسے امید صاحب تھے اگر ان کو طاقت ملی ہے تب بھی وہی حال ہے اگر ان کو ملی ہے تب بھی وہی حال ہے حالانکہ وہ ایک ویل فیر کا ادارہ تھا ویل فیر کا ادارہ ہے ہم نے برادری کا فورم بنایا اس میں ہمارے منشور میں شامل ہے کہ ہم نے کوئی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی سیاست میں پارٹی سپیشن نہیں کرنی فیل حال ہمارے منشور میں پریورٹی ویل فیر ہے خیر کے کام ہیں اخلاص کے کام ہیں اپنے اندر نظم و ضبط کا قائم کرنا ایک وقت آئے گا پھر اگر مشاورت سے دوستوں کی کور کمیٹی کے جو اس کا حصہ ہیں ان کی مشاورت سے پھر سیاست میں کسی دوست کو نومینیٹ کریں گے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے برادری ہو ہماری فیصلے کوئی اور کرے وہ نہیں وہ نہیں ہم انشاءاللہ ہونے دیں گے یہ چیز پہ ہم متفق ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے ساری مداخلت کا ہی ریزلٹ تھا چیمبر میں بھی انہوں نے مجھے بلکہ وہ ایک دن صدر چیمبر بھی بتا رہے تھے کہ مجھے ہاں صاحب بڑا سخت فون کر کے اللہ کے ہاں صاحب اپنی برادری کے میٹر دیکھیں اب آپ دیکھئے کہ علامہ اقبال ہسپٹل میں زفر ڈار صاحب رجیم تھی سارے وہ خدمت کا سلسلہ چلا رہے تھے بانی تھے سارے انہوں نے بنایا سارا بنانے والوں پائنئر تھے وہ چلا رہے تھے صرف وہ ان کو پسانے چلیں وہ تو ان کی اپنی برادری تھی کرتے بھی مداخلت علامہ اقبال ہسپٹل کشمیری برادری ہمارے بھائی ہیں ان کا سمجھاتی ہے کہ اس ہسپٹل کی انتظامیہ میں انہوں نے مداخلت کی برادری ان کی اپنی تھی ان کو ایک پسان نہیں دوسرا پسان دیا تیسرا لیکن شیخ برادری میں مداخلت آپ کا کیا بنتا ہے کہ آپ ان کے ہسپٹل کے میٹرز میں مداخلت آپ دیکھے نا آپ برادری کو دیکھیں ناج کے دو چار پانچ لوگوں کو دیکھیں جو حقائق سے ہٹ کے آپ کی خوش آمد کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں آپ دیکھئے ان کا اپنا ہلکہ تھا سیٹلائی ٹاؤن کا اس میں سے خارے اچھا آپ اس ہلکے میں سے سروت اکرام صاحب شیخ برادری کے چیئرمن جب ہم ان کے ساتھ لگے تھے وہ جیتے پر میر بنے وہ دو ساتھ لگے تھے ہم ساتھ لگے تھے اس وقت لیکن ایک وقت تھا کہ وہ ہم نے دیکھا کہ یار یہ کسی اور ڈریکشن پہ چیزیں جا رہی ہیں چند لوگ اپنے مخصوص ازائم کے لیے یہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں جس کو ہم نے نا پسند کیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی جو ہے نا وہ سوچ کے مطابق چلنا ہے ان کی سوچ کے مطابق نہیں چلنا تو اس کے بعد انہیں شکست ہوئی اور آپ جیسا فرما رہے ہیں اپنے وہ سیٹلی ٹون والے حلقہ سے اس کے علاوہ آپ دیکھیں جنڈیالہ باغ والا جو ہے وہاں سے آپ دیکھیں کہ وہاں سے ان کو شکست ہوئی ہے اور وہاں سے حالانکہ وہ وقار چیما جو ہیں ان کا انہوں نے ساتھ دیا پارٹی کے زوابت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جا کے ابھی کل کی بات ہے پیر غلام فرید اور ان کی بیٹی جو ہیں شازیہ فرید انہوں نے روپ میں اپنے ڈیرہ پر ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا یہ دعویہ انہوں نے کہا ہے کہ گجرنو والا کے چار جو پارلیمنٹیرین یعنی میمرانے اسمبلی جنہیں شکست ہوئی ہے اس کے ذمہ دار انہوں نے جناب خورم دستگیر خان صاحب کو ٹھہرایا ہے اور انہوں نے اپنی پارٹی کے عدد سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیقات کروائی جائیں یہ جو چار لوگ ہارے ہیں ان کی شکست کی وجوہات کیا ہے تو آپ دیکھیں نا کہ ان کے رویے اس قدر قابل اعتراض تھے کہ وہ لوگ موترز ہو رہے ہیں جو ان کے نیچے انتہابات جنہوں نے لڑا ان کی اپنی پارٹی کے آپ تو چلیں ووٹرز میں آپ کا شمار تھا نا جی لیکن وہی کہ دوسروں کی برادریوں میں جا کے گھس کے ہر جگہ پہ اپنے ہی تسلط کا جو ایک ان کا خواب ہے نا جی اس نے ان کو شکست جو ہے اس سے دوچار کیا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں جی میں متفق ہوں بالکل ایسے ہی ہے ہر جگہ اپنے آپ کو انوالف کرنا اور اپنے آپ کو سپیریئر رکھنا کے خامی فیصلے کرنے جو گجرہ والا میں ہو وہ ہمارے ازن سے ہو ہمارے حکم سے ہو جی ایسا لیکن اب حالات بڑے مختلف ہیں اب لوگ شعور رکھتے ہیں سوری شعور رکھتے ہیں اب سوچتے ہیں کہ ایک بندے نے کیا اچھا پھر انہوں نے کچھ کیا بھی ہو شہر کے لیے تو سمجھ آتی ہے کیا کیا ہے آپ کسی سے کچھ کلیم کرتے ہیں یا اپنا حق سمجھتے ہیں تو کسی وجہ سے سمجھتے ہیں کسی بنیاد آپ دیکھئے میں موٹر وے لنک نہیں دے سکے ایم الیون بن رہا تھا جب ان کی دوزار تیرہ اٹھارہ میں گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب وہ اس کا سمجھ بنیاد رکھت ان کو چاہیے تھا میں منسٹر ہوں میں اپنے شہر کو ایک لنک دوں میں نے ان سے پوچھا بھی اس دوران میں نے ایس چیمبر پریزیڈنٹ احتجاجی کیمپ لگایا کہ گجراوالا کی بدقسمتی تین وفاقی وزیر تھے دوزار تیرہ سے اٹھارہ کے دور میں تین فیڈرل انسٹر گجراوالا اور ایم الیون بنگی لہور شیالکورٹ اور گجراوالا تنہا رہا گیا آئیسولیٹ ہو گیا ہمیں روم رہا گیا نظر انداز آپ دیکھئے ہمیں آج بھی یونیورسٹی کے لیے روڈ انفرسٹر دے آپ جی ٹی روڈ پہ تجاوزات دیکھ لیں رش دیکھ لیں کیا کرنے آپ تو میں جس طرح پہلے ارش کیا یہ تو ویکنڈ پہ آتے تھے اپنے گھر جس ایسے کہ جیسے کوئی شہزادہ صاحب اپنی سلطنت میں آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ رویہ بدلنے چاہیے سیاست کا مطلب خدمت ہونا چاہیے سیاست کا مطلب حکمرانی نہیں ہونا چاہیے یہ حکمرانی کے ذہن سے چل رہے ہیں پیارے نبی پاگ نے فرمایا ہے کہ سید القوم خادم ہوں قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے تو یہ سوچتے ہیں اور یہ جو انتہابات ہوئے ہیں میاں صاحب اس میں ایک بڑی خوبصورت بات جو میں دیکھ رہا ہوں کام از کام جو مجھے جس کا بڑا ہی مزہ آتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں سار ہم اپنے جو ووٹر ہیں ہمارے جو رائے دہندگان ہیں ہم انہیں آج بھی نا خواندہ اور انپڑ اور نیم خواندہ سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے شعور کا مظاہرہ کیا ہے ہمارے ووٹر نے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ووٹر کو وہ بیٹ کا نشان بھی چھین لیا گیا اب یہ تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جو ایم ایم ای کھڑا ہے اس کا کیا نشان ہے اور جو ازاد صوبائی اسمبلی کے لیے کھڑا ہے اس کا کیا نشان ہے اور جتنے صوبائی اسمبلی کے گجنوالا کے ہلکے تھے ہر ایک نشان الگ تھا ایم ای کے جتنے ہلکے تھے سب کا نشان الگ تھا اور لیکن پانچ ایم ای ایس میں سے تین یہ ووٹرز نے ان کو متحب کیا نا جی بلکہ انہوں نے یا کچھ تابتوں نے جو مقامی تھی انہوں نے تو کوشش کی کہ نتائج جو ہیں ان میں کچھ خرد برد کیا جائے لیکن کرنے نہیں دیا پبلک میں جی میں متفق ہوں آپ سے کہ وہ شعور اب آ چکا الہمدللہ الگ الگ کینڈیٹ کے الگ الگ نشان کو ڈونڈ کے اس پہ سٹیمپ کیا یہ شعور کی علامت ہے آج ہم دوہزار چوبیس میں ہیں اب نائنٹیز والی چیزیں نہیں چلیں اور اب ہمارے جو ہوتے ہیں ایم این ایز یا ایم پی ایز جو عرصہ دراز سے منتخب ہوتے آ رہے ہیں اور عرصہ دراز سے عوام کو بے وکوف سمجھتے آ رہے ہیں اب انہیں بھی ہوش آ جانی چاہیے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا یہ ساری بات کر کے آپ کے حضور کہ اب ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کا الحمدللہ ووٹر اب بیدار ہو چکے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے ووٹوں کی خیرات لے کہ اگر تم جا کے اسمبلی میں مقدر بن کے بیٹھتے ہو تو میری عزت تو کرو نا کہ میں کیوں تمہارے کشکول میں ووٹ کی بھیگ ڈالتا جاؤں جبکہ تو بعد میں تو تم نے مجھے ملنا بھی نہیں وہ ایک عبیر ابو ذری بڑے ہی پیارے شاعر ہیں پنجابی کے سر مزا نگار ہیں فیصلہ باد کے ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ بخشے لیڈر سادھا ووٹ سی جنوں پایا جس دن دو ممبر بنے ہیں پرت کے نظر نہیں آئے تو آپ کی اتنی زبردست بات ہے کہ یہ تو ایسے گجرانوالا میں آتے تھے جیسے عمرات کے شہزادے وہ چولستان میں تلور کے شکار کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس تو یہ تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے اللہ پاک کا ایک اپنا نظام ہے اللہ پاک نے ان کو یہ جو شکست ہے یہ ان کے لیے سبق اموز ہونی چاہیے اور انہیں سیکھنا چاہیے اس سے تمام باقی دیگر بھی جو پارلیمنٹیرین ہیں اور یہ صرف گجرانوالا میں نہیں ہوا میاں صاحب آپ دیکھیں نا کہ گجرات اور پورے پنجاب میں پنجاب سب سے زیادہ پنجاب میں نون لیگ جو ہے نا جی اس کا ہی زور تھا اور یہاں ہی پہ یہ فاتح ہوا ہوا کرتی تھی ہمیشہ لیکن بڑے بڑے برج الٹ گئے اس دفعہ یہ جو سیاسی استحکام جو ہم سوچ رہے تھے کہ انشاءاللہ انتہا بعد کے بعد سیاسی حوالے سے جو ہے نا جی وہ کوئی استحکام آ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے معاشی حالات بھی ہمارے بہتر ہو جائیں گے کیونکہ میاں صاحب ایک عرصہ ہمارے جو محترم عمران خان صاحب ہیں ان کے دور سے لے کہ میں اس کا ان کو بھی ذمہ دار ٹھہراؤں گا ان کی ٹیم سے اس وقت بھی معیشت صحیح نہیں سنبل سکی تھی بہرحال یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے ملک کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیوالیا ہونے سے بچا لیا لیکن حضور انہوں نے اس ملک کے غریب آدمی کا تو بالکل ناتقہ ہی بند کر کے رکھ دیئے آپ دیکھیں کہ خدا جانتا ہے کہ غریب آدمی جو ہے نا جی جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے جو دیاری دار ہے جنہیں دیاری لاغے روٹی کھانی میاں صاحب با خدا وہ بڑا ہی پریشان کئی کئی روز اس کی دیاریاں نہیں لگ رہی ہیں کیونکہ کسی کے پاس سکت ہی نہیں وہ تعمیر کر رہی نہیں رہا اب وہ جو تعمیرات ہوتی تھی مکانات بنائے جاتے تھے وہاں پہ مزدور مزدوریاں کرتے تھے میسنز جو تھے راج وہ تعمیرات کا کام کرتے تھے وہ کچھ نہیں ہو رہا ہم دیکھتے ہیں چوکو چوراہوں میں صبح سینکڑوں کے حساب سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور بارہ ایک بچ جاتے ہیں اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں لے جائے تو سر یہ جو انتہا بات ہو گئے اس کے نتیجے میں آپ ما شاء اللہ ایک بزنس مین ہے میں اس لیے معاشی حوالے سے آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ پریزیڈنٹ رے گجرنوالا چیمبر کے کیا کاروبار بھی چلیں گے معیشت مضبوط ہوگی کوئی غریب آدمی کی شنوائی ہو سکے گی کیونکہ یہ جو نگران حکومت ہے پچھلے دس دنوں میں ایک عشرے میں انہوں نے دو مرتبہ بجلی کی قیمت بڑھائی ہے یہ جنوری کا جو مہینہ ہے پینتی اشاریہ کچھ فیصد جو ہے نا جی گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں تو سر یہ کیسے زندگیاں گزرے گی غریب کا کیا بنے گا شہری جو ہیں وہ پرسکون زندگی گزار لوگوں کی چونکہ ایک امید تھی کہ انتہا بات ہو لیں یار الیکشنا تو بعد انشاءاللہ کم ٹھیک ہو جائے گا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں کہ کچھ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ ڈاکس اب سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام مجھے نظر نہیں آتا میری سیاسی بصیرت یہ کہتی ہے میرا جو اللہ نے فہم دیا ہے وہ نظر نہیں آتا جو آپ دیکھئے کہ ہو رہا ہے اس ملک میں وہ راستہ امن کی ڈیسٹینیشن پہ نہیں جاتا وہ سکون کامیابی کی ڈیسٹینیشن پہ نہیں جا رہا وہ کہتے ہیں جو بوگے وہ کاتوگے اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَوْلَ ذَرَّةٍ حَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَوْلَ ذَرَّةٍ شَرْرٍ يَرَا اللہ کہتے ہیں کہ ذرے کے برابر خیر کا کام ہے اس پہ میں اچھا بدلہ دوں گا اور شر ہے ذرے کے برابر تو اس کو میں پکڑوں گا یہ میرے اللہ کہتے ہیں خالق خالق کی اپنی صفات ہے کبھی غور تو کریں تدبر تو کریں کہ اللہ کی صفات کیا ہے اللہ قرآن میں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں پرانی قوموں کی آپ دیکھیں فیرون کو اپنی طاقت فوج پہ پورا یقین تھا یقین اس کو جب موسیٰ علیہ السلام دریاب میں سے گزر رہے تھے رستے بن گئے اللہ کے حکم سے تو فیرون کو بھی یقین تھا جب یہ نکل گئے تو میں بھی نکل جاؤں گا لیکن جب اس نے گھوڑے دڑائے فوج کے ساتھ تو اللہ کا عمر آیا اور غرق ہو گیا غرق ہو گیا بات یہ ہے کہ آج اسباب پہ یقین ہے طاقتور لوگوں کو طاقتور لوگوں کو اللہ پہ یقین نہیں ہے مسبب الاسباب پہ یقین نہیں ہے تمام طاقتوں کا مالک اللہ ہے اللہ ہو ڈاکٹر سب میرے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کفار مکہ کو کہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ کیسر و کسرہ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گے اس وقت کی سپر پاورس تھی کیسر و کسرہ جی جی تو کفار مکہ نے مزاق اڑایا کہ آپ مٹھی بہر مسلمان ہم سے نہیں لڑ سکتے تو کہاں آپ سپر پاورس کی بات کرتے ہیں تو اللہ نے قرآن پاک میں آیا تو تاریک اللہم مالک الملک ان سے کہہ دیجئے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں بڑی خوبصورت آیات ہے جس کو چاہے بادشاہ دو جس سے چاہے چھین لوں جس کو چاہے عزت دو جس سے چاہے چھین لوں میرے پاس سب کچھ ہے اللہ فرماتا ہے یہ اللہ ہے آج جو اسباب پہ یقین کیے بیٹھے ہیں خدا کی قسم ان کا اپنے اللہ پہ ایمان نہیں ہے جن کا اللہ پہ ایمان ہو وہ کبھی اس طرح نہ کریں جو حالات ہو رہے ہیں جس کی اکثریت ہے جو جیتا ہے اس کو آنے دو خیر کے کام کرو آسانیاں بانٹو مشکلات خطل ہو جائیں گی دم توڑ جائیں گی جب آپ آسانیاں بانٹنی شروع کریں گے آج معاشرے میں جو مسائل آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس اکثر ورکر لوگ آتے ہیں کہ بجلی گیس کے بلنچ تنہا چلی جاندی ہے ہتم ہوئے تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتی ہے جو ہم ایک انڈویجیل حصیت سے ہر بندہ کرتا ہے کرتا ہے لیکن خدا رہی ہے تو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے آسانیاں بانٹنا آسانیاں تقسیم کرنا لیکن بدقسمتی سے اس معاشرے میں مجھے ابھی تک آسانیاں نظر نہیں آتی وہ کہتے ہیں پھر وہی بات کہ ظلم کے نظام پہ امن قائم ہو یہ ہو نہیں سکتا یہ میری راہ ہے کہ مجھے بھی چیزیں ٹھیک نہیں لگ رہیں اس ملک کے لئے تو کیا وہ آپ مستقبل قریب میں کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دیانت دار قیادت ہمیں مل جائے گی جو کرپشن نہیں کرے گی جو کرپشن پہ محاسبہ کرے گی ابھی تو ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو یہ کرپٹ کہہ رہے ہیں چور 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 ایک بندے کو بھی کہا گیا پھر دوسرے کو بھی توشہ خانہ یا دیگر چوریوں میں اس کو اب اندر ٹھونسا ہوا ہے لیکن بچ جاتے ہیں سار بل آخر جا کے محاسبہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ہی پھر برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو یہ اس طرح تو کچھ ٹھیک ہو جائے گی قوم کی جو اب تر حالت ہے ڈاکٹر صاحب اس ملک کا جو مجھے لگتا ہے مسئلہ قابلیت نہیں ہے آپ کی یہ سی ایس ایس جو ایڈویسٹریٹرشو نے ہوتی ہے سی والی ایڈویسٹریشن ہے یہ سارے پڑے لکھے لوگ نہیں ہوتے قابل لوگ نہیں ہوتے قابل ہے سارا امتحان پاس کر کے آتے ہیں لیکن کیوں نہیں بہتری کر پاتے ہیں ہمارے ملک کا مسئلہ قابلیت کا فقدان نہیں ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بدنیتی اور بددیانتی ہے جو آپ بھی کہہ رہے تھے بھی دیانتدار نہیں آپ قابلیت پہ کمپرومائز ہو جانا چاہیے لیکن بددیانتی اور بدنیتی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے دیانت اور وہ نیک نیتی جو آپ نے خودی ابھی فرمایا یہ آج تک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام تو نافذ کر نہیں سکے اور ہمارے جو رائے دہندگان ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں آپ دیکھیں کہ ہمارا منتخب کرنے کا انداز ایسا ہے کہ آپ سراج الحق صاحب کم از کم کوئی باقی دیگر کوئی جماعت اسلامی کے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے کردار پہ کسی کو کوئی انگلی اٹھانے کا موقع مل سکے گا لیکن سراج الحق صاحب تو ایک انتہائی خوبصورت اور خوشبودار شخصیت تھے بڑے نیک نام نیک شہرت وہ بھی ہار گئے ہیں ہمارے اس نظام میں تو جب ہم منتخب ہی ایسے لوگوں کو کرتے ہیں جو سیاست برائے تجارت کرتے ہیں تو کیسے پھر ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں سفنیں بھی ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں کہ پاکستان مستحکم ہو جائے گا اس کی میشہ ٹھیک ہو جائے گی پاکستان میں غریب آدمی کی حالت صدر جائے گی یہ ہماری خام خیالیاں نہیں ہیں ساری داکٹر صاحب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حجمائین وہ علامہ اقبال کا شعر ہے ان کے بارے میں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو ہم خور ہوئے تارک قرآن داکٹر صاحب وہ کامیاب تھے تو تقوی کی بنیاد پہ تھے اللہ سے قربت کی بنیاد پہ وہ کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ اور بہت زیادہ لے آج ہم کہتے ہیں تعلیم ہونی چاہیے لیکن تعلیم کے ساتھ شعور بھی ہونا چاہیے کہ اپنے اللہ کی پہچان ہونی چاہیے جس کو اپنے اللہ کی پہچان اور تعرف ہوگا وہ کی اس کا حکم آنے کا ایسے حالات ایسے ہیں ہم ایک اللہ کے بنائے ہوئے بندے کسی اچھے اودے پہ فائز ہو جائے اس سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے خالق سے نہیں ڈرتے یہ بہت بڑی میں ایک سلوشن اپنے لئے بھی سوچتا ہوں خود کو بہتر کرنے کے لئے اور سائٹی کے لئے بھی میں سمجھتا ہوں اگر ہم سوائٹی کو بہتر کرنے چاہتے یا تو اللہ کی حکموں کے قریب ہو جائیں اللہ کیا کہتے ہیں وہ کرنا شروع کرتے ہیں اللہ جس سے منع کرتے ہیں رک جائیں اس سے آپ دیکھئے گا ہر آنے والا دن خیر و برکت والا ہوگا تو خدارہ یہ چیزوں آخر میں آپ یہ بتائیں کیونکہ آپ کے والدے گرامی بھی اور آپ بھی ماشاءاللہ پورے گجرنوالا جو کہ ایک سنتی شہر ہے ہنرمندوں کی سرزمین ہے اس کی ترجمانی آپ نے کی سنتکاروں کی تیڈرز کی آپ ماشاءاللہ ایوان سنت تجارت جو ہے اس کے پریزیڈنٹ ہے گجرنوالا میں موجودہ بجلی کے جو بل ہیں موجودہ جو سوئی گیس کے ہیں تو یہ کیا ہماری جو انڈسٹری یا یہ سروائیو کر سکے گی کتن نہیں کر سکتی کتن نہیں کر سکتی اور روز بروز بند ہو رہی ہے اس کی وجہ کی ہے جب ہم خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی استعمال کر رہے ہوں گیس استعمال کر رہے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی ہمارا رو مٹیریل امپورٹیڈ ہوتا ہے ہم کیسے سروائیو کریں گے میں چائنہ تھا چند مہینے پہلے میں حیران رہ گیا کہ وہاں ہوتل میں اور آفیس میں صفائی کرنے کے لئے انہوں نے ریبورٹ رکھ لی ریبورٹ صفائی کر سوہ عرب کی عبادی والا ملک اس کے پاس اب ہیومن ریسورس صفائی کے لئے نہیں انہوں نے کہا انگیج کیا ہیومن ریسورس کو انڈسٹری میں ٹکنالوجی میں انہوں نے یقین جانی ہے میں ان کی ترقی دیکھ کے خیران ہوتا تھا ہمارے سے بہت ازاد ہونے والا جو ایک ایسی قوم تھی جو اخلاقی گراوٹ کا شکار تھی آج وہ دنیا پہ رول کر رہے ہیں وہ ہے نظام وہ ہے سسٹم وہ ہے رول آف لا چائنیز کوئی ایتھیکلی بہت اچھے نہیں تھے لیکن ان کو جو جزا سزا کا نظام تھا اس کو مجبور کیا گیا کہ آپ کی لیمٹس ہیں آپ نے اس کے اندر چل نہیں چلیں گے تو آپ کی یہ سزا ہے چلیں گے تو یہ جزا ہے بد قسمتی سے میں اکثر سوچتا ہمارے معاشرے میں طاقت کی خوص کیوں زیادہ ہے ہر بندہ طاقت حاصل کرنا چاہتا وہ کیوں زیادہ ہے آپ پولیٹیشن دیکھ لیں آپ بیوروکریسی دیکھ لیں آپ اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں آپ جوڈیشری دیکھ طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے کیوں چاہتا ہے وہ اس لیے چاہتا ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنی مرضی کا بیرٹ کر سکے اپنی مرضی کا انصاف کر سکے یہ اس لیے طاقت کی حوض زیادہ ہے پیارے ناظرین آپ نے ہمارے آج کے محترم موقع اور مفخر مہمان جناب میاں عمر سلیم صاحب کی بڑی خوبصورت بڑی بصیرت افروز باتیں سنی ان کا یہ کہنا بجا ہے کہ ہمارے ہاں بجلی گیس اور فیول کی قیمتوں میں زیادہ ہو چکی ہے اس قدر بڑ چکی ہے کہ ہم عالمی منڈیوں میں دیگر ممالک کے ساتھ ان کی مسنوعات کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ناظرین یہ ایک معیشت کا اصول ہے معاشیات کا ایک اصول ہے کہ جس ملک کی درامدات کی نسبت برامدات نہیں بڑھیں گی وہاں کبھی بھی معاشی حوالے سے خوشحالی نہیں آسکتی اللہ پاک کے حضور ہماری استدعا ہے کہ انتہابات کے بعد ایک خوبصورت اور مستحکم سیاسی حکومت پاکستان میں برسر اقتدار آئے اور پاکستان کی معیشت جو ہے اللہ پاک اس کو استحکام بخشے اس کے ساتھ ہی اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ رونک ہو جاؤ چھت میں چل ملے نو چلی او رونک ہو جاؤ چٹ ملے چل ملے نو چلی مل کٹ کن دے دے بٹ وے چل ملے نو چلی ہیں ڈی نو چلی نو گو نو چلی نو چلی ڈی ڈی موسیقی